کیا حال چال ہے دوستوں ویلکم بیک تو ویلکم مائی یوٹیوب چینل سنڈی کیز لائف آج ہم جانے والے ہیں اوشن مونمنٹ کو ایکسپور کرنے کے لیے اوشن ایکسپورر کا میپ میں نے کارٹوگرافر سے ٹریڈنگ کر کے خریدا تھا تو چلیے چلتے ہیں اوشن مونمنٹ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو بلو کرر کا ہاؤس جیسا دکھائے دے رہا ہے وہ اوشن مونمنٹ وہاں پر ہم کو جانا ہے اور جو وائٹ کلا کر رائٹ ہائن پر ہے وہاں پر اس سمائے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو ذرا فاسپور کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو جلدی پہنچنا ہے میں اوشن مونمنٹ جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپور کر رہا ہوں اور میں اوشن مونمنٹ چلیے دیکھتے ہیں ماں پر کیا ہوتا ہے اب پانی سے مجھے پانی کے راستے سے مجھے جانا پڑے گا میں جب اوشن مونمنٹ کی طرف جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک ویلس دیگا میں نے سوچا کہ اس کو بھی دیکھتا ہی چلوں یہ جو آپ میری شاورٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک ویلیجر سے خریدی تھی شاید سے اس کو ویلیجر کو اسمیت بولتے ہیں جہاں تک اس پر بولتے ہیں بیٹھے انکل سے بیٹھے انکل وہ دیکھے کاؤں ہاں بیٹا کاؤں گاؤں ماتا تجھے کچھ نہیں آتا بیٹھے انکل سے بیٹھے انکل یہ بائٹ پر چاہ کھڑا ہوا ہے بیٹھے انکل اس کو آرنگ گلومین بولتے ہیں اوشن مونمنٹ میرے ویلس سے قریب سولہ سو میٹر کیا سپاس تھا اب مجھے پھر سے پانی کے راستے سے جانا پڑے گئے راستہ اتنا لمبا تھا کی میں بتا نہیں سکتا مجھے بھوک بھی لگ گئی اور میری ہیلتھ بھی ڈاؤن ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ کھانا ہی کچھ کھال گیا جائے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اب دیکھت دیرے کر کے ہم لوگ موشن مونمنٹ کی طرف پہنچ رہے ہیں سبھی کی انکل آپ بہت بڑے نور پر آپ کو کھلنا نہیں آتا ہے ہاں بیٹا کیا کروں میں نے ابھی ہی سیکھا ہے میں انکل آپ کھلنا ہوں میں جب موشن مونمنٹ جا رہا تھا تو راستے میں دوسرا فیلچ مجھے دیکھا جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہوں گے دیر دیرے ہمارا آشن مونمنٹ کریب آنے لگا ہے میپ پوری طریقے سے دیرے دیرے کر کے کھلنے لگا ہے موسیقی 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 لیکن ہمیں اب بس پانی کے راستے سے ہو کے اوشن مونومنٹ کے طرف جانا ہوگا موسیقی پانی کے اندر جو آپ کو دکھائے دے رہا ہے سائیڈ میں شیل اینٹین دکھائے دے گئے وہی اوشن مونومنٹ ہے بس مجھے آپ پانی کے اندر جا کے دیکھنا ہوگا کہ اندر کیا کیا ہوتا ہے چلیے واتر ویڈیٹنگ اور نائٹ ویژن کی پوشن پھٹاک سے پی لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندر ساس لینے میں کوئی دکھت رہا ہوں اور پانی کے اندر اگرم ساف ساف دکھائی دیں یہ جو آپ کو گرین گرین اورنج اورنج جو دکھائے دے رہا ہے یہ گارجین ہے بس آپ کو اس کی لیزر لائٹ سے بچ کے رہنا ہے اگر آپ کو اس کی لیزر لائٹ پڑ گئی تو بہت سارا ڈیمیج ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ اس کے لیم کے دیکھ رہے ہوں کہ مجھے بہت سارا ڈیمیج پڑتا ہے مجھے بہت سارا ڈیمیج پڑ چکا تھا اسی لیے میں اوپر آ گیا اب جب تک میری ہیل نہیں پڑ جاتی میں گارجین سے پنگا تو بالکل نہیں لینے والا ہوں ایک ہوتا ہے اڈڈر گارجین اور ایک ہوتا ہے گارجین وہ گارجین جو ہوتے ہیں وہ اڈڈر گارجین کے ایک سپاہی ہوتے ہیں یہ گارجین اڈڈر گارجین کو چلیے بعدیں مارتے ہیں پہلے موشن مونومنٹ کو ایکسپور کرتے ہیں یہ اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کو وائٹ پائٹ کے لگ جو دکھائے دے رہا ہے اسے بولتے ہیں شیل آنٹین چلیے اسے توڑتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اس سے چھتے ہیں کہ آپ کو تو گارجین نے بہت پریشان کر کے رکھتا ہوا ہا بیٹا کیا ذری لیکن مجھے موشن مونومنٹ کو ایکسپور بھی تو کرنا تھا پر بیٹا تم بالکل پریشان نہ ہو یہ اڈڈر گارجین کو سبوں نہ ہو لاشت مجھے موار دنگی اب دونوں پورشن ختم ہونے والی ہوگی لگتا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں دوسرا پورشن اب پینہ مجھے پینہ پڑے گا تاکہ مجھے ساس لینے میں کوئی دکھتا بناوں مجھے اور ایدم صاف ساویدم کیلئے دکھائے دیں بس مجھے اب سپنج روم ڈھوننا ہے اور اڈڈر گارجین کو ماننا ہے اڈڈر گارجین کو ماننے سے بھی سپنج مل جاتا ہے سپنج کا کیا یوز ہوتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں گا تو چلیے اور ایکسپور کرتے ہیں یہاں پہ کیا کیا خزانہ چھپا ہوا ہے یہاں پہ تو راستہ بند ہے چلیے کہ یہاں اور دیکھتے ہیں دس بھی بند ہے کتا جائیں کتا جائیں موسیقا 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 ایک ہوتا ہے پریزمریم اور دوسرا ہوتا ہے پریزمریم بریک اس کا یوز کیا ہوتا ہے جو ہارٹ اف دشی ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں پریزمریم بریک کی ضرورت پڑتی ہے حالانکہ ہم پریزمریم بریک اور پریزمریم سے دونوں سے رنگ بنا کر ہارٹ اف دشی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ہاں میں تو آپ کو پتہ نہیں بھول گیا کہ ایک شلک کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو گارجین کو مارنے سے ملتا ہے تین سے چار رنگ بنا کر ہارٹ اف دشی کو ایکڈم بیس سینٹر میں رکھ دنا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے جو ہم لوگ نائٹ ویزن کی پوشن اور واٹم بریتنگ کی پوشن پیتے ہیں وہ ہمیں پینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں ایسی پاور ملتی ہے جو نائٹ ویزن اور واٹم بریتنگ پی کے ملتی ہے اور اس ہارٹ اف دشی کے پاس جو بھی آئے کوئی بھی زومبی یا کوئی بھی وہ مر جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پانے کے اندر بھی مجھے آمبی دومبی نے بھی پریشان کر کے رکھا ہے چلیں ان کو مارتے ہیں گائز مجھے سپنج روم تو کہیں دکھی نہیں رہا ہے اور نہ الڈر گارجین پلیز مجھے بتائیں کہ اب الڈر گارجین سپنج روم نائے اپ ڈیٹ میں ہٹا دیا گیا ہے کیا میں پاکٹ ایڈیشن کھیلتا ہوں کونسی پویم بیٹا یای والی مچھلی جل کی رہنی ہے جیبن اس کا پانی ہے ہاتھ لگا تو دھر جائے گی بہر دکھالو سمر جائے گی جمارہ رہا جائے گی شکیورد موسیقی موسیقی کدھر ہے یار اسپنج روم اور الٹر گارڈیاں کہاں ڈھونڈا پڑے گا مجھے کہاں پہ ہے الٹر گارڈیاں موسیقی 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 گائچ مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں مللا ہے کہ میں کدھر سے آیا تھا چلے ادھر توڑ کے دیکھنا ہے ادھر صحیح کیا راستہ موسیقی موسیقی ادھر سے دو ایک بند ہے یا شاید ہم لوگ یہاں آ چکے تھے نا کیس ہاں ہاں یہاں پس سے پہلے آ چکے ہیں موسیقی باہر جانے کا راستہ نہیں مللا ہے یا کیا کروں کیا کروں کیا کروں موسیقی 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 اس لیے اندر جا کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ تو کے کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ باہر جانے کا راستہ ملتا ہی ہے موسیقی ہمیں باہر جانے کا راستہ ملی گیا موسیقی 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 چیاری پر سماؤگر ایک دیکھتے پیار آپ دارے موسیقی مر جائے یار مر جائے یار موسیقی 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 دیا میری ہیلتھ اتنی کم ہوگی تھی گائز مجھے ایک زومبی نے آکے مار دیا اور مجھے پھر سے یہاں پہ آنا پڑا اگر آپ کوشن مونیمنٹ کبھی ایکسپور کرتے ہو تو آس پاس آپ اپنا کبھی بیڈ لگانا مت بھولنا اور جہاں سے اپنے گھر سے یا فلس سے آ رہے ہو تو اس کی شیڈ یاد رکھنا اور میپ میں دیکھنا کہ وہ شیڈ کہاں تک کی گئی ہے پس شیڈ یاد رکھنا اور یہاں پہ جانا بیڈ لگانا بلکل اپنا ریسپونڈ بھی کچھ سیٹ کر لینا میں اپنا ریسپونڈ سیٹ کرنا بھول گیا تھا اسی لئے میں اپنے ڈیریکٹ ویلیج میری اسپونڈ ہو گیا تھا کہ دیکھئے گائز مجھے پھر سے مار دیا بس اپنی آپ شیڈ جرور یاد رکھئے کہ میپ میں آپ کے گھر کا ویلیج کا کوئی بھی لوکیشن مارک نہیں ہوتا ہے چلی اب ہم لوگ اپنے ویلیج کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میپ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو فائٹ کلر کا مارک جو ایرو جو دکھائی دے رہا ہے جیسے کی شروعات میں میں نے آپ کو میپ میں دکھایا تھے کہ رائیڈ ہینڈ پہ جہاں پہ مارتا وہاں پہ آپ کو جانا ہے لیکن آپ کو اپنی شیڈ ضرور یاد رکھنی یاد سے سوری گائز میں آپ سے بار بار شیڈ بتا رہا ہوں اس کو شیڈ میں کونٹینٹ بولتے ہیں وہ ضرور یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی جب آپ ہیں انتر یامی بھائی کا نفکیشن آہ گئے گائز میں انتریامی کے بہت بڑا فین ہوں کیا آپ لوگ انتریامی کے فین ہیں فلیس میں سے کمنٹ باکس میں باتا ہوں میں میپ دیکھنے میں اتنا مکن ہو گیا کہ میں بیچے دیکھنا بھولے گیا اور ایک بڑی سے کیب میں گر گیا فائنلی میں بچ بچا کے وہاں سے نکلوں خلال دکھیں بہت کیا امید موسیقی وہ ہمارا ویلیج دکھ رہا ہے فائنلی گائز ہم اپنے ویلیج پہنچی گیا ہے گائز ہم لوگ جب اوشن مونمون ایکسپور کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں شیل انٹین ملتی ہے جس سے ہمیں پانی کے اندر کافی لائٹ ملتی ہے ایک ہوتا ہے پریزمائنگ کسٹل اور ایک ہوتا ہے پریزمائنگ شرٹ پریزمائنگ کسٹل تو ہمیں شیل انٹین توڑنے سے مل جاتی ہے لیکن پریزمائنگ شرٹ کہاں سے ملتا ہے وہ گارجین کو ملنے سے ملتا ہے میں جب ویلیج آ رہا تھا تو میں نے بھر بھر کے ساری چیزوں کی مائننگ کر لی رہی ہے شیل انٹین کیسے بنایا ہے اس پر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں گا گائز یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا منہ میں اسی ویڈیو میں ہی آپ کو بنا کے بتا دیتا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر چینل پہ نہ ہے تو پریز سبسکرائب کریں آپ کے ایک لائچ اور سبسکرائب سے مجھے بہت موٹیویشن ہلتا ہے چلیے ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں بائی بائی دوستو موسیقی موسیقی